آدھاب ارز ہے آج بات ہوگی مرتضی وحاب کی مرتضی وحاب وہ جو کہ کراچی کے میئر منتخب ہو گئے ہیں یہ مرتضی وحاب کی بڑی ہی خوشخصمتی ہے کہ خصمت کی دیوی مرتضی وحاب پر ہمیشہ مہربان رہی الیکشن نہیں لڑا اور لڑا تو شکست کھائی لیکن پھر بھی ان وزارتوں اور عہدوں پہ رہے جس کی خواہش لے کر سیاسی کارکن انتخال کر جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہے مرتضی وحاب عوامی رہنما کی طرح لوگوں میں بھل مل جاتے ہیں پیریسٹر مرتضی وحاب صدیخی ماضی خریب میں بیک وقت تین نامزد عوضوں پر ایڈمیسٹریٹر کراچی مشیر خانون اور ترجمان حکومت سن کے عوضوں پر رہنے کے بعد چالیس سال کی عمر میں محض چالیس سال کی عمر میں کراچی کے منتخب میئر کے عوضے پر بھی فائز ہو گئے ہیں 25 دسمبر 1983 کو کراچی میں پیدا ہونے والے نو منتخب میئر کراچی مرتضی وحاب نے اپنی محرومہ والدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فوزیہ وحاب صدیخی کے انتقال کے بعد عملی سیاست کا غاز پیپلز پارٹی کے ہی پلیٹ فارم سے کیا تھا وزیہ علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے ان کی خابلیت دیکھتے ہوئے 2015 میں انہیں اپنا مشیر بنا لیا 1999 میں میٹرک اور گورمنٹ کومرس کالیس سے انٹر اور بی کوم کی ڈگری حاصل کرنے والے مرتضی وحاب عالی تعلیم کے لیے یونسٹی آف لندن گئے جہاں انہوں نے خانون کی ڈگری حاصل کی ان کے والد وحاب صدیخی محروم شعبہ صحافت سے دابستہ تھے جبکہ والدہ فوزیہ وحاب رکنے قومی اسمبلی بھی رہی مرتضی وحاب مشیر خانون کے بعد 2016 میں انٹی کرپشن کے مشیر بنے پھر 2017 میں سینٹ آف پاکستان کے رکن بھی بنے مرتضی وحاب 2018 میں دوبارہ مشیر خانون انٹی کرپشن بنے اور جلد محکمہ تلات تک خلمدان بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ 2019 میں مشیر محکمہ موسمیاتی تبدیلی و محولیات کوسٹل ڈیولپمنٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سندھ حکومت کا ترجمان بھی مخرر کر دیا گیا بلاول بٹو زرداری کے خریب سمجھے آنے والے مرتضی وحاب 2021 میں بیک وقت ایڈمسٹیٹر کراچی مشیر خانون اور ترجمان سندھ حکومت کے عوضوں پر فائز رہے انہوں نے 2018 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہل کا پی ایس 111 سے سندھ اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا لیکن پی ٹی آئی کے عمران اسماعیل سے شکست کھا گئے جو بعد میں گورنر سندھ بھی بنے کراچی میں 15 جنوری کو ہوئے بلدیاتی انتخابات میں گو مرتضی وحاب نے الیکشن نہیں لڑا مگر خسمت کی دیوی ان پر کچھ ایسے مہربان رہی کہ پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کے عہدے کے لیے کئی ناموں پر غور کے بعد انہیں امیدوار نامزد کر دیا مرتضی وحاب کے بارے میں ان کے خریبی لوگوں کی رائے ہے کہ وہ خاص بھلے آدمی ہیں گو کے بطور ایڈمسٹیٹر ان کی کارکردگی کچھ متاثر کو نہیں رہی لیکن میئر کراچی کے انتخابات کے بعد انہیں پوری پیپلز پارٹی خصوصاً بلاول بٹو زرداری کی مکمل سپورٹ ہوگی یعنی اب کراچی کی فائلوں میں پئیے لگے ہوں گے بس مرتضی وحاب کو تھوڑی محنت کرنی ہوگی جس کے بعد ان کی گڑی نیچے نہیں آنی ہے دیکھنا یہ ہے کہ مرتضی وحاب وہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے کراچی کے عوام کے دل جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے اگر ابھی تک آپ نے ریپورٹس ٹیوٹی ون کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری گزارش ہوگی کہ اس چینل کو فعالی طور پر سبسکرائب کر لیجے آپ کا بہت شکریہ آدھا برز ہے